آج جس بات پر میں میسج دینا چاہتا ہوں اس میں بڑی انکارجمنٹ ہے اور جو پیسج پڑھا گیا اس کا مین جو نکتہ ہے مین ورب ہے مین پوائنٹ ہے جو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی دوڑ کو جاری رکھو یہ ہے مین پوائنٹ ایمانداروں کو لیٹس کیپ رننگ دی ریس آف دی فیت کہ آؤ ہم ایمان کی دوڑ کو مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ ایمان کے ساتھ چاری رکھیں مسلسل یہ نکتہ ہے اور جب یہ کلام عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھ رہا تھا یہ خط اس نے لکھا یہ جو لفظ پس ہے یہ پہلا ہی لفظ دیر فور یہ کنکلیوڈنگ میسج ہے جس میں وہ نہ صرف ایمیجیٹ کانٹیکس جو گیار مباب ہے بلکہ پورے خط کا جو مین انوان اور کنکلیوشن ہے نتیجہ ہے لکھنے کا مقصد ہے انکارج کہ یہ کرتے رہو چاری رکھو بڑھتے رہو حوصلے کے ساتھ چیلنجز میں بھی مشکلات میں بھی بیدینی میں بھی ازماشوں میں بھی کبھی پیچھے کی طرف بیک سلائیڈ نہیں ہونا اور جب وہ اس نے لکھا تو ڈیفرنٹ گروپس اس کے ذہن میں تھے پہلی بات یہ یہودی مسیحوں کو اس نے لکھا اور چار قسم کے گروپس کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے میں تھوڑی سی کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ پس منظر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرسچینز ان کی حالت کیا تھی ان کے مسائل کیا تھے ان کی سیچویشن کیا تھی یہ قوم تھے تو یہ یہودی مسیح تھے جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا لیکن ابھی تھاک کنفیوزڈ تھے ویسے ہی پرانے اہدنامے کی قربانیاں کر رہے تھے ویسے ہی مذہبی ریچولز میں پھنسے ہوئے تھے انہی ابتدائی چیزوں کے اندر تھے بعض اوقات مذہب ہمیں مسیح کی پہچان تک نہیں پہنچنے دیتا ریچولز رسومات تو وہ ان کو مسیح کی سپر مسیح اس کی فضیلت قربانیوں میں سردار کہن یہ چیزیں اکس تھی اصل چیز کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے اور وہ مسیح کی فضیلت ہے پھر ایک گروپ اس کے سامنے ایسے تھے جن کو وہ ایڈریس کرتا ہے اور وہ تھے امیچور کرسچن جو صرف ستائی سرفیس پہ ہی سالوں سے تھے اور مچورٹی کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے اور یہ پانچویں باب کی بارویں آیت میں وہ ان کو کہتا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا اِن مچورٹی مختلف شکلوں میں کریکٹر میں ظاہر ہو رہی تھی یہ بھی تھے تیسرا اس کے سامنے پرسیکیوٹڈ کرسچن بھی تھے اگر آپ دسوہ باب پڑھیں بتیسویں چونتیسویں آیت تک تو وہ ایک ایسا گروپ ایمانداروں کا جن کو وہ ڈرس کرتا ہے کہ شروع شروع میں جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ اشارت دلاتا ہے کہ تم نے تو اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے قبول کیا تھا یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس ایک دائمی ملکیت ہے مراس ہے لیکن آپ مسیبتوں میں تم بڑی جلدی ڈسکرچ ہو جاتے ہو ایمان چھوڑ دیتے ہو تم نے تو بڑے بڑے چیلنجز شروع میں فیس کیے جب بیداری تھی جب روح و قدس تمہاری زندگیوں میں کام کر رہا تھا تم نے بڑی بڑی قیمت دی لیکن اب ہو کیا رہا ہے اب تم چھوٹی چھوٹی قیمت ادا کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ازماشوں میں ڈسکرچ ہو جاتے ہو بیدل ہو جاتے ہو سست ہو جاتے ہو پھر ایک اور بات بہت سے ایماندار ایک ڈینجرس سیچوئیشن کا شکار تھے اور وہ برگشتگی تھی اس کا بھی آپ ذکر چھوٹے باب میں دسمیں باب میں پڑھ سکتے ہیں بیک سلائیڈنگ یہ بھی ایک خطرناک صورتحال تھی جب ابراہیوں کا مصنف لکھ رہا تھا اور پھر بہت ضروری ہے جو وارننگز وہ دیتا ہے اس خط میں بہت ساری ہیں کہتا ہے جو باتیں تم نے سنی دوسرے باب کی پہلی آیت میں اور بھی ان پر دل لگا کر غور کرتے رہو تاکہ کوئی بے کر دور نہ چلا جائے یعنی کچھ لوگوں کی یہ بھی صورتحال تھی اور یہاں پر جو لفظ ہے نا بے کر وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی فلو کے ساتھ ہی کوئی پانی کا ریلہ آیا ہے اور وہ آتے ہی اس کے فلو میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ بہا کر لے گیا ڈریفٹنگ اوے یہ بھی تھی کہ ایسی سیچویشن بھی تھی پختگی مصبوطی نہیں اور پھر وہ ان کو کہتا ہے خبردار تم میں کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دن نہ ہو جو سندہ خدا سے پھر جائے یہ بھی ان کو وارننگ ہے پھر وہ کہتا ہے ہر روز آپس میں نصیت کیا کرو تاکہ کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے پھر وہ کہتا ہے آپس میں جمع ہونے سے باز نہ آئے پھر وہ کہتا ہے اگر کوئی آج اس کی آواز سنے تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح تمہارے باپ دادا نے کی آلواز کی اپنی ہارٹ اپنے دلوں کو سیکھنے کے لیے تمبی کے لیے نصیت کے لیے جب خدا بولتا ہے تمبی کرتا ہے گناہ سے روکتا ہے منع ہو جاؤ کام پو ہمبل رہو اور پھر یہ تو وارننگز بھی ہیں کچھ انکارجمنٹ بھی ہیں ہوسلے کی باتیں اب پورے خط کے فلو میں پڑھیں گے اور وہ یہ ہے تیسرے باب سے شروع ہو جاتا چودمی آیت سے کہتا ایمان پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہو اب یہ بار بار لفظ پڑھیں گے اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھو آپ پڑھیں گے دسمے باب میں بھی اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو ہر شخص پوری کوشش کر کے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو اور جب وہ بار میں باب میں آتا ہے تو وہ ساری گفتگو کو کلیوڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ برگشتگی بھی ہے مذہب بھی ہے خطرے بھی ہیں بیک سلائیڈنگ کی ازماش بھی ہیں لیکن تم نے پیچھے کی طرف نہیں جانا کوئی تمہیں پیچھے کی طرف نہ لے جائے تمہیں سوس نہ کر برگشتہ نہ کر بے دل نہ کر دے ہم ایسے چیلنج میں سے گزر رہے ہیں انڈ ٹائم ہے جب بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی امان نہیں ہے ابھی ہم سن رہے تھے کہ ہم ایک خطرنا دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر ایسے چیلنج بھی ہیں جو امان دار کو امپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن انکارجمنٹ کیا ہے امان کی دور نسلسل جاری رکھیں اور یہ جو لفظ دور ہے یہ صرف وہ ہی نہیں جو ہم ایتھلیٹ دوڑتے ہیں چلے جی ایک رننگ ہے ریس ہے یہ سمبولیکلی یہاں پر عبرانیوں کے مصنف نے استعمال کیا پالوس نے بھی اس لفظ کو بہت دفعے استعمال کیا یونانی زبان میں یہ لفظ اگون ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے فیزیکل نون فیزیکل انٹینسیو سٹرگل اگینس دی سٹرانگ اپوزیشن یہ تو انگلش میں میں نے ایکسپلین کیا یعنی جسمانی اور غیر جسمانی سخت شدید جان فشانی مخالف لشکروں کے خلاف یہ دوڑ کے لئے جو لفظ استعمال کیا مطلب ہے شدید سٹرگل جس میں فیزیکلی بھی سپیرچولی بھی جسمانی بھی غیر جسمانی بھی انوالمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ریزسٹ کرنے کے لئے لڑنے کے لئے مخالف قوتوں کے ساتھ اور یاد رکھئے گا زمین پر ہماری ایک جنگ ہے سٹرگل ہے جب تک ہم زمین پر ہیں ہم ایک ایسے اکھاڑے میں ہیں ایک ایسے ٹریک پر ہیں جہاں پر ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دشمن ابلیس تاریخی کی قوتیں ازماشوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ ہمیں روکنا چاہتی ہمیں ڈسکرچ کرنا چاہتی ہیں تاکہ ہم آگے کی طرف نہ بڑھیں ہمیں سٹاپ کر دینا چاہتی تو یہ دوڑ اس کو سمجھئے یہ ایک سٹرگل ہے اور یہی لفظ یسو مسی نے استعمال کیا یوہنہ اٹھار میں باب کی تیسویں آیت میں یسو مسی نے یہاں لڑائی کے لیے استعمال کیا میرے خادم لڑتے فلیپیوں پہلا باب تیسویں آیت میں یہی لفظ پالوس جا فشانی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں بھی تم بھی میری طرح جا فشانی کرتے ہو اور وہاں اس کی جا فشانی فرق میں اس کانٹیکس میں نہیں جانا چاہتے یعنی جان لڑا دینا یہی لفظ افصی چھٹے باب کی باروی آیت میں یہ روحانی جنگ کا چیپٹر ہے وہاں پر پالوس کو یہی دور کا جو لفظ ہے کشتی کے طور پر استعمال کرتا کہ ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں یہی لفظ پہلا تموتھی اس چھٹا باب اس کی باروی آیت میں پالوس استعمال کرتا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تُو بنایا گیا ہے اور یہی لفظ پالوس دوسرے تموتھی اس میں چوتھ باب کی ساتھ ویں آیت میں استعمال کرتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ایمان پر حملے ہوتے رہے پالوس جان شانی کرتا رہا اس کے لیے قادیں تھی مصیبتیں تھی جیلیں تھی کوڑے تھے فاکے تھے مخالفتیں تھی تمام ابلیس کے لشکر رومی حکومتیں اس کو روکنے کے لیے اس کو کانٹیں چبوئے گئے اس کو غیر مصر کرنے کے لیے دھکیلنے کے لیے ڈسکرچ کرنے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا پڑا اس کے ایمان پر حملے ہوئے لیکن پالوس کی جو اختتام ہے اینڈ ہے وہ کیا کرتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا دیکھو میں نے ایمان کو محفوظ رکھا میں اس دور کو فاتح کی طرح میں ختم کیا ہے میں کسی جگہ گرا کافی ہے خوف نہ کر چپ نہ رہ میں تیرے ساتھ ہوں اور وہ اس دور پر جاری رہا اور ایمان سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا آج یہ دور ہمیں بھی در پیش اور ابراہمیوں کے خط کا مصنف چار موٹیویشن موٹیویشنل پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کر رہا ہے وہ تحریک حوصل افضائی کہ ہم کیوں جاری رکھے دور کو اس کے پیچھے محرکات موٹیویشن بھی وہ دیتا ہے اور وہ انکارج کرنے کے لیے دیتا ہے پہلی بات جب وہ کہتا ہے پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل یہ لفظ پس کنیکٹ کر رہا ہے گیارمے باب کے ساتھ جس میں ایمان کے ہیروز کا ذکر ہے تو میرا پہلا پوائنٹ پہلی موٹیویشن جو اس خط کے مطابق ہے وہ ہے لک بیک ٹو دی ویٹنسز یعنی پیچھے دیکھو یہ گیارمے باب میں پیچھے دیکھو اہد اتیق کے ایمان داروں کا یا پہلی صدی کے ایمان داروں کا بھی اس میں ذکر وہ بھی اب اس لسٹ کا حصہ بن چکے ہیں لک بیک ٹو دی ویٹنسز یہ پہلی حوصلہ افضائی اور موٹیویشن ہے دار میں دار تے ہوئے کن کو دیکھو ان سور ماہو کو دیکھو یہ کہا پر ہے یہ وہ ہے جنہوں نے ایمان کی دار کو شروع کیا جنہوں نے ایمان کی دار کو فاتح سپاہی کی طرح مکمل کیا اب یہ خدا کے جلال میں داخل ہو چکے یہ تصویر بلکل ایسی ہی ہے جیسے یہ اوپر گیلری میں ایک سٹیڈیم میں یہ ایمان دار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نیچے اکھارے میں دور رہے ہیں کشتی کر رہے ہیں اور یہ ہمیں دیکھتے ہیں یہ اوپر سے ہمیں آوازیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جاری رکھو ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہاری طرح شیروں کے ساتھ لڑے ہم بھی آپ کی بھٹیوں میں سے گزرے ہم بھی مشکلات میں سے گزرے لیکھو دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی تھی حکومت ہمارے خلاف تھی لیکن دیکھو وہ ہم پر غالب نہیں آئے یہودہ کے قبیلے کا ببر یسو قادر مطلق ہمارے ساتھ رہا ہم بھی جیت گئے ہم بھی آگے بھڑ گئے ہم تم سے پہلے پہنچ گئے اور ہماری گواہیوں سے تحریک پاؤ اور جاری رکھو دوڑ کو اور گیار میں باب میں تین کٹیگریز ہیں امانداروں کی ان ہیروز کی پہلے وہ حوصلہ افزائی جو ہمیں دیتے موٹیویشن ہمیں دیتے ہے کہ ہم کیپ رننگ پہلی کٹیگری وہ اماندار جو بڑے فاتح جن کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے جن میں دعائیں کی موج سے ہوئے جن کے لئے خدا نے کل ذم کو چیرا جن کی آنکھ کھو کے سامنے یری ہوں کی دیواریں گری جو جنہوں نے شیروں کے مو بند کیے جنہوں نے دعا کی موجزے ہوئے فاتح انہوں نے امان سے شروع کیا امان کی حالت میں مر گئے فاتح موجزے عجیب کام نشانات بڑے بڑے کام سکسیس فل ہیروز ان کی زندگی بڑی 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 سٹوری سے بھری ہوئی لیکن دوسرے ایک نشت امانداروں کی ہے جو زمین پر رہتے ہوئے آزماشوں کا شکار بھی ہوئے اور گر گئے اور نکان بھی ہوئے اس میں دعوت کا ذکر ہے جو بچ سبا کے ساتھ گناہ میں گر گیا ٹوٹا گناہ میں رہا شکستہ ہوا لیکن توبہ کی زبور اکارن کے مطابق رونے لگا اپنے گناہ کو ماننے لگا اگر نہ مانتا شاید اس لسٹ میں نہ ہوتا یہ خدا ون کی طرف مورا یہ واپس آیا اس نے گناہ کا اقرار کیا اس میں سمسون کا ذکر بھی ہے جو ایک زبردست ممسو تھا دلالہ کی وجہ سے نکام ہو گیا اس میں اور امانداروں کی لسٹیں بھی ہیں موسیٰ جس نے قتل کیا اس میں اور امانداروں کی ابراہام کئی غلطیاں ہوئی اس میں امانداروں کی لسٹ بھی اور چرچ ہسٹری میں پترس کا نام بھی جس نے تین دفعہ مسیح کا انکار بھی کیا جن کو ابلیس نے چھارج میں گہوں کی طرح بھٹکا ایسے اماندار از محشوں میں سے گزرے یہ گر پڑے لیکن ان سے ہم کیا سیکھتے یہ ہمیں کیا موٹیویشن دیتے ہم گر جاتے ہم گناہ بھی کرتے ہم نکام بھی ہوں گے ہوتے رہتے ایک گلٹ ہمارا پیچھا بھی کرتا بہت سی چیزیں جب ہم گر جاتے ہیں ہمیں اٹھ میں نہیں دیتی کہ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا ابلیس مختلف طریقوں سے ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا تاکہ ہمیں اس دور میں مسلسل دور ترین میں مکان کرے لیکن اس لسٹ میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ صادق گرے گا بھی اور خدا اس کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا پالو اس کہتا ہم گرائے تو جاتے ہیں لیکن پڑے نہیں رہتے ہم پھر سے کھڑے ہو جاتے معافی بھی ہے برے کا خون ہمیں دھوتا ہے ریسٹور کرتا ہے بحال ایک امانداروں کی لسٹ وہ ہے جن کی دعاوں کا جواب بھی نہیں ملا جو دکھوں میں سے گزرے ایک تو آگ شیروں کی ماد میں سے نکال لیے گئے سہی سلامت آگ کی بھٹی میں سے سہی سلامت نکال لیے گئے لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے اگر ہمارا خدا آمد نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے ان امانداروں کا بھی ذکر ہے یہ چونتیس پینتیس میں سنتیس میں آیت میں آئند تک کہ یہ وہ اماندار ہیں لکھا مار کھاتے کھاتے مر گئے دعا بھی کرتے ہوں گے لکھا ہے مگر رہائی منظور نہ کی رہائی کے موقع ضرور تھے کوڑے لگانے والے کہتے ہوں گے مسیح کا انکار کرو ہم تمہیں رہا کر دیں گے انہوں نے کہا رہائی منظور نہیں ہم مسیح ہی ہم مسیح کا انکار نہیں کر سکتے بلکل ابتدائی امانداروں کی طرح جو آگ کے کڑاہوں میں ڈالے گئے جن کو برملا کہا جاتا تھا یس مسیح کا انکار کرو پولی خارب کی طرح اس نے کہا چھاسی سال میں نے مسیح کی خدمت کی ہے کہ سر وہ کہتا تھا مجھے تجھے چھوڑ دینے کا اختیار ہے اگر تو مسیح کا انکار کر دے تجھے رہائی مل جائے گی ورنہ تو جلا دیا جائے گا اس نے چھاسی سالوں میں یس مسیح نے ایک دن بھی ایک دفعہ بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور میں بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا رہائی کے موقع تھے اور پھر آگے لکھا ہوا ہے ایسے ایماندار جو تھٹھوں میں اڑائے گئے آرے میں چیرے گئے سردی کے موسم میں کپڑے نہیں تھے بھیڑوں کی کھالیں لپیٹ لپیٹ کر ٹٹر کر گزارہ کرتے رہے مہتاجی کی حالت میں کھانے کی کمی وہ یہ بھی کہتے بات کو عیوب کی بیوی کی طرح کیا تُو ابھی بھی اپنی راستبازی پر قائم رہے گا لیکن یہ کہتے ہوں گے مہتاجی کی حالت میں انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداون کے موں سے نکلتی ہے یہ ایمان کی سبان بولتے ہوں گے یہ اپنے دل سے اقرار کرتے ہوں گے اچھے حالات میں تو ہم ہند کے گیت گاتے شکر یہا ودا ہی کرو لیکن مہتاجی میں سردی میں مشکل حالات میں پرسیکیوشن میں دکھوں میں چیلنجز میں بھی ایمان دار اس کے ہیروز زندہ رہتے ہیں اپنے ایمان کی بدالت اور کبھی بھی وہ اپنے ایمان کو لوس نہیں ہونے دیتے تو یہ ایمان دار ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ہم ایمان کی دوڑ کو لک بیک اور یہ تیرمے بہب میں جو ورس لکھی ہوئی بڑی مشہور ہے یہ سمسی کل اور آج بلکہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جس طرح یہ سمسی ان کے ساتھ تھا آج تمہارے ساتھ بھی ہے جس طرح یہ سمسی ان کو بچاتا رہا تمہیں بھی بچاتا رہے جس طرح ان کی جنگیں لرتا رہا تمہاری بھی جنگیں لرتا رہے جس طرح ان کو آگ کی بھٹیوں سے چھڑاتا رہا تمہیں بھی چھڑاتا رہے گا وہ 21 صدی میں بھی ویسا ہے کیونکہ وہ لا تبدیل ہے تو پہلا motivational point کیا ہے look back to the witnesses پیچھے گواہوں کی طرف دیکھو دوسرا point یہ ہے look forward to the joy سامنے خوشی جو جائے ہے جو منزل پر تمہیں ملے گی اس پر بھی پیچھے بھی دیکھو look forward آگے بھی دیکھو اور یس مسی کے بارے میں لکھا ہے یس مسی نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے کہاں تھی خوشی اس کی نظروں کے سامنے look forward اور یہ جو خوشی کے لیے لفظ استعمال ہوا خارہ یہ عام خوشی نہیں ہے چاہ حسوس کے بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی ہم حسرے ہوتے ہیں پچھلے دن ایک فارنر میرے دوست آئے ہوئے تھے وہ جب سارے ہنس پڑھتے تھے وہ بھی انچی انچی ہنس پڑھتا تھا میں نے کہا did you understand کہتا no میں نے کہا پھر ہنس کیوں رہے ہو کہتا سارے ہنس رہے ہیں تو میں بھی ہنس رہوں یہ وہ ہنسا نہیں ہے یہ وہ خوشی نہیں ہے یہ جو خوشی ہے نا پہلی بات تو یہ ہے اس کے لیے جو لفظ یہ عام خوشی نہیں یہ ہے great happiness یہ ہے greatest joy یہ وہ ہے جب انسان compare کرتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ تو وہ خوشی فیل کرتا ہے کہ میرے پاس the most valuable چیز ہے جب وہ compare کرتا ہے پھر اس کا مطلب ہے ایسی خوشی جس کی reason ہو بنیاد ہو basis ہو اور انسان کو پوری انڈسٹینڈنگ ہو کہ یہ خوشی کی وجہ کیا ہے انڈسٹینڈنگ ہو خارہ great happiness یسو مسیح کے آنکھوں کے سامنے یاد رکھئے جب وہ سلیب پر جان دے رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مخالف نہیں تھے شرمندگی کی پرواہ نہیں اس نے کی سلیب کی پرواہ اس نے نہیں کہی کی یہ ایک بیہانک موت تھی اس نے مخالفوں مخالف مخالف دشمن ان کے تھٹھوں کی بھی پرواہ نہیں کی nothing compared to the joy جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی لوگ تو اس کو نیزہ مار کے تھٹھا کرتے تھے جب اس کا خون بیٹا تھا اس کے اوپر تھوکتے تھے اس کو کہتے تھے بڑے مردے زندہ تو نے کی سلیب سے نیچے اتر کے دکھا ہمارے قبضے سے چھوٹ کے دکھا اس کو تھٹھے کرتے اس پر لان تان کرتے وہ اس موقع بھی تھا یہ یسو مسیح کی زندگی کا بیٹر ترین دن تھا یہ جس دن کی بات ہو رہی یہ سلیب کفار دن جب اس کا پسینہ خون کی بوندے بن کر گرنے لگا جب وہ ایک کڑواترین پیالہ پینے کو تھا جب وہ سلیب پر اپنی جان دینے کو تھا ایک بڑا مشکل دن تھا اس کی تاریخ میں انسان کی تاریخ میں لیکن اس دن بھی اس نظروں کے سامنے دنیا کی کوئی بیز دی کسی قسم کی کوئی تمس کو اڑانے والے نہیں تھے اس کے سامنے ایک جائے تھی پرپس تھا اس کی آنکھوں کے سامنے کہ اب میری خوشی تیری مرزی پوری کرنے میں ہے لوگ اس کو ٹھٹھا کر رہے خون بہارے کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں لیکن اس کی جائے یہ تھی میرا خون انسان کے کفارے کے لیے بہایا جا رہا ہے اور تاریخی کی قوتوں پر میں غالب آ رہا ہوں میں باب کے عزلی منصوبے کا حصہ ہوں میں اس کو پورا کر رہا ہوں میں اپنی زمین پر اپنے خون سے خدا کی بادشاہی کی بنیاد رکھ رہا ہوں میں شاید آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مشکل دن نہ آیا ہو اور یاد رکھی آئے گا بھی نہیں کبھی کیونکہ وہ کانٹے جو آپ کے پاؤں میں چھپتے ہیں یسو نے اپنے سر پر اٹھا لی ہے آپ کی بیماریاں سلی پر اٹھائی گئی آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا یہ مسیح کی خوشی تھی اور یہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی بل اس کے سامنے بھی یہی تھا جو اس کو تحریک دیتی تھی فلیپیوں تیسرا باب پڑھے وہ وہ کہتا میں نشان کی طرف دھوڑا ہوا چاہتا ہوں جب وہ مر رہا تھا روم میں اس وہ کیا کہہ رہ تھا میرے لیے دیکھو سامنے راست بازی کا تاج دھرا ہوا ہے صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ پیچھے آنے والوں تمہارے لیے بھی قائم رہو دارتے رہو جاری رکھو اپنی سٹرگل یہ خون اور گوشت کی کشتی نہیں آہ پھر وہ کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے کہتا میری دانست میں اس جہان کے دکھ اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے یعنی کمپیاریزن کرنا اپنی خوشی کی ویلیو کو کہ جو خوشی اس لیے وہ کہتا میں سب چیزوں کو کورا سمجھتا ہوں nothing compared to the glory reward جو میری آنکھوں کے سامنے میری منزل destination میں نقصان برداشت کرنا چاہتا مجھے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے کیونکہ زمین پر کوئی چیز اس جلال اور خوشی کو compare نہیں کیا جا سکتا this is the most valuable thing for me ہم میں نے لوگوں کو صرف job کی خاطر باہر جانے کی وجہ سے ایمان بیچتے ہوئے بھی دیکھ ہے اور ان کے بارے میں پالوس کہتا ہے ذر کی دوستی کی وجہ سے ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا جو دولت مند ہو نا چاہتے ہیں یہ نہیں جو دولت مند ہیں ہو نا چاہتے ہیں جن کے اندر یہ desire ہے تو ہم نے دو motivations کو دیکھیں پہلی بات اس دور میں مسلسل دور تے رہنے کے لیے پہلا point کیا تھا look back to the witnesses can you say in انگلیش look back to the witnesses پیچھے گواہوں پر نظر رکھو look back to the witnesses second point کیا ہے look forward to the joy سام میں خوشی جو منزل پر پڑی ہوئی ہے look forward to to joy and the third point is look up to the Lord look up to the جو چیز جس میں دلچسپی ہونا ان پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں سٹیرنگ لیکن یہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے یہاں پر جو اس کا مطلب ہے تکتے رہو اس کا مطلب ہے keep thinking about یہ ہماری آنکھوں سے کہیں آگے ہمارے اندر ذہن کو ڈومینیٹ کرنے والا خیال سوچ سینٹر keep thinking about یعنی یسو کے بارے میں اس کی دور کہاں سے شروع ہوئی بیت اللہم کی چرنی ہمبل ہو گیا خادم بن گیا انسانوں کے مشابہ ہو گیا volunteerly اس نے یہ decide کیا جلال مس کو چھوڑا دست مردار ہوا lowest humble to serve other to strengthen other اس کی دور میں مخالفتیں چمکنے والی چیزیں شیطان اس کو ایک دن میں offer کر رہا تھا اگر تو مجھے سجدہ کر دے میں ساری دنیا کی شان و شوقت تجھے plate میں رکھ کر دے سکتا ہوں یعنی وہ کہہ رہا تھا sleep پر جانے کی ضرورت نہیں without cross i can offer you لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اس کو تاج پہنانا چاہتے تھے but he never ground himself sleep get sunny cover long time اس کو تکتے رہو لیکن یہاں تک فرما بردار رہا کلام یہ کہتا ہے کہ موت بلکہ sleepy موت اور آگے لکھا ہوا فلیپیوں کا قاتل میں اس لیے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور یہ صرف نئے ایدنامے میں ایک ہی دوہا لفظ آیا ہے بہت سپر exalted صرف ایک ہی جگہ اور اس ہی جگہ اس جگہ نہیں جہاں اس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا never جہاں اس نے بڑے بڑے کام کیے never جہاں پر وہ اتنا پست ہو گیا فرما برداری کی ایک unique example اس نے سیٹ کی یہاں تک فرما بردار رہا اتنا نیچے چھلا گیا سلیب اس واسطے خدا نے بھی اسے اتنا ہی سر بلند کیا اور وہ تخت پر بیٹھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے جو کرائیسٹ کے ساتھ ہوا آہ تو کلام کیا کہتا ہے keep thinking about it اس کا مطلب ہے to meditate کرتے رہنا اس کا مطلب ہے to fix one's attention on it یہ جو لفظ تک رہنا یعنی تمہاری attention تمہاری thinking تمہاری سوچ کا مرکز yes مسیح ہو کلام ہو mentality میں ریفرمیشن transformation continuously ہوتی جائے اور یہی لفظ استعمال ہوا گیار میں باب میں موسیٰ کے بارے میں کہ اس کی نگاہ یہ کیا لکھا ہوا ہے عجر پانے پار تھی یہ گیار میں باب کی پچیس وی چھ بیس وی آیت پڑے بڑا بہت بڑی باتیں لکھی ہوئی موسیٰ کے بارے میں اس کی بڑی offers ہے کہ اس نے مصر کی بیٹی کا فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا کیوں کہ وہ مصر کا بادشاہ بننے والا تھا اس نے بڑے ہو کر لکھا ہوا مصر کے خزانوں کا کیا انکار کر دیا اور کمپیر کس سے کر رہے اور مسیح کی خاطر لانتان اٹھانے کو بڑی دولت جانا یعنی مصر کے خزانوں سے بھی بڑی دولت جانا تو وہ کمپیر کیا کر رہے کیوں اس نے ایسا کیا یہ جو لفظ تکتے رہو ہے یہی لفظ استعمال ہوا کیوں کہ اس کی نگاہ اس کی نگاہ کہا پر تھی دنیا کے مال پر شہرت پر لانج پر پوزیشن پر جوٹی شان و شوقت پر گناہ کے چند روز لطف پر he never decided like that he never thought like that اس کی سوچ eternal thinking سے dominate تھی آہ مصر کے خسانے no not at all اس کے desean کی بنیاد eternity reward تھا future reward یہ thinking آج اماندار جو دس روپے میں بک جاتا ہے امان چھوڑ دیتا ہے کرسچن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا آپ اپنی چھوٹی سی جوب کی خاطر بہت اکسی بات آج کرسچن منٹالٹی میں revival کی restoration کی transformation کی ضرورت ہے maturity کی ضرورت ہے کہ ہم eternal values کو understand کریں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو ہم پینٹی کاسٹر لوگ emotional prayers کرنے کے بڑے عادی ہو چکے لیکن میڈیٹیٹ کرنا کلام کو گھری طور پر سیکھنا میڈیٹیٹ کرنا اپنا دل لگانا مریم ان باتوں کو کو اپنے دل میں رکھ کر خور کرتی رہی this is what we need today اور یہ جو لفظ ہے نا کس کو تکتے رہے ایمان کے بانی میں اس لفظ کو دیکھ رہا تھا بڑے گہرے طور پر اس کا مطلب کیا ہے ایمان کا بانی ہم بڑا یوز کرتے ہیں اس کے لئے لف champion بھی ہے leader بھی ہے اور initiator بھی ہے لیکن اس کا جو مطلب ہے جب میں نے root words میں جا کر اس لفظ کو دیکھا اس کا مطلب ہے pioneer leader founder of a movement and continue as leader کہ ایک founder یعنی بنیاد رکھنے والا پہلا ردہ رکھنے والا leader جو تحریک کو movement کو شروع کرتا ہے اور انجام تک پنچ آتا ہے اس کا مطلب ہے کئے leader پیدا ہوئے انہوں نے سبز واغ دکھائے ان کے مرنے کے ساتھ ہی movement ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے آرخ گوز لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے one who lead by laying hold on کہ اس طرح کا leader جو کنتوں پہ ہاتھ کر صحیح سلامت پہنچ تا ہے اس کا مطلب ہے to lead by accompanying یعنی اپنی fellowship میں رکھ کر اسی کشتی میں جس میں وہ ہے خود ہے اس میں کہتا ہے آؤ پار چلے جیسے طفان آگیا راستے میں he was in the boat آؤ پار چلے یہ وہ leader ہے جب میں بات کرتا ہوں ایمان کا بانی encouraging بات یہ ہے ہم کس کو تک تے رہے یس مسی جس نے سلی پر چان دے کر اپنی بات شاہی کی بنیاد رکھی اپنے چرچ کی بنیاد رکھی میں اپنی کلیسیہ بناؤں گا اس نے یروشلیم سے ایک world wide movement کا آغاز کیا اس نے کہا میرے چرچ پر موت اور عالم اروہ کے دروازے غالب نہیں آئیں گے میرا چرچ فاتح ہے کیونکہ میں آئی ام دی ہیڈ آف دی چرچ آئی ام دی فونڈیشن آف دی چرچ کونے کے سیرے کا پتھر اس کا سار میں ہوں یہ میرا چرچ میری باڈی میں تحریک کا شروع کرنے والا تم پر حملے بھی ہوں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے پترس میں نے تیرے لیے دعا کی تا کہ تیرا امان جاتا نہ رہے ابلیس نے زبردست حملہ کیا پترس پر دوسرے ساتھیوں پر چھارج میں ڈال کر ان کو پٹھک دیا لیکن یہ مسیح کی دعا نے پترس کو پھر ریسٹور کیا اور عبرانیوں ساتھ پچیس میں لکھا ہو ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے اور تخت دہنی طرف بیٹھا ہے باپ کی دہنی طرف اس کو میرے چیلنجز کا پتہ ہے وہ میرے شفاعت کرتا آہ یہ شیپرڈ کی پچر کو بھی پیش کرتا ہے جب اس لفظ کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا چرواہ جو ہر روز بیڑوں کو جنگل میں لے جاتا ہے اور پھر واپس اپنے باڑے میں راستے میں بیڑی بھی حملہ کرتے ہیں خطرے بھی ہیں رسک بھی ہیں لیکن یہ بانی کامل کرنے والا ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے ان کو سیکیورٹی دیتا ہے اور یس مسی نے کیا کہا میں تم میری ایسی بھیڑے ہوں جو بھیڑیوں کے بیچ میں رہتی لیکن یس مسی نے بڑی ان کر جنگ باتیں کی یوہن ناد اس مباب میں میری بھیڑے اب تک ہلاک نہ ہو گی کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا وڑا سیکیورٹی وڑا لیڈر اس کو تک تے رہیں پترس کی زندگی میں ایک اور واقع بھی آیا تھا جب یس مسی کشتی میں نہیں تھا پھر تفان آیا بعض اوقات آپ یس مسی کو دیکھیں گے باز اوقات وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ وہ ہو گا اور آپ پترس نے کیا کہا ہے خدا من میں شورٹ کرنا چاہت اگر یہ تو ہے تو مجھے بھی حکم دے میں پانی پر چل کر تیرے تو کیا ہوا یس مسی کیا کر کم آؤٹ آ پترس اور پترس اس نے کشتی میں سے بہر نکالا پاؤ پیچھے جو بیٹھے تھے نا دوسرے وہ کیا کہتے ہوں گے بیو کوفی نہ کھا رہے تین نہیں پتا وہ تے یس پترس وہ پیچھے کو کھینچ رہے تھے پتر ہولڈنگ بیک don't go آؤٹ فرم دی بوٹ بہت سارے لوگ ہیں ہمیں آگے جانے کی بجائے پیش کو کھینچ تے ہم آگے کی سفر تہہ کرنے کی بجائے پیچھے کو بیک سلائیڈ ہو نا شروع ہو جاتے خواف کی وجہ سے آگے نا لیکن پترس نے آن کرائیسٹ اس نے اور جب تک اس مسی کو دیکھ رہا تھا he was walking on the water یا ہماری لرننگ کے لیے بات لکھی ہوئی ہے لیکن ایک دم توفاان رکا پہلے پھر شروع ہو گیا پھر تیز ہوا چلی ایک دم پھر سے ش لکھا فورا پترس نے طفان کو دیکھا اور لکھا پھر ڈر گیا اور پھر تیسری بات لکھی ہوئی ہے کیا ہوا ڈوب نے لگا جب فوکس یسو نہیں تھا فوکس بدل گیا تو کلام کیا کہتا ہے ڈوب نے لگا تھوڑی اسی آنکھیں اس نے یسو سے پہ رہ باز اپات ایسا ہوتا ہے ریاکشن ہوتا یہ نیچرل ہے کہ دم طفان آنتی خوف اور انسان ٹر جاتا کام جاتا اور اپنے حالات کی طرف ہو جاتا ہے لیکن انکرجنگ بات یہ ہے جس یسو نے اسے کہا تھا آ پترس پترس نے اپنی آنکھیں مسیح سے ہٹائیں لیکن یسو مسیح نے اپنی آنکھیں پترس سے یسو مسیح پترس کو دیکھتا رہا مسلسل اور اس نے فارن اپنا ہاتھ بڑھا کر پترس کو کیا کیا ہم بعض اوقات فیل ہو جائیں گے ہم بعض اوقات اس سے نظریں ہٹا لیں گے لیکن وہ ہم سے کد بھی دست پردار نہیں ہوگا یہ بات آپ کے صرف ایمان کی نہیں ہے ایمان تو کلام یہ کہتا ہے شیعتین بھی رکھتے ہیں تھر 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 دنیا کی قومیں بھی کسی نہ کسی چیز پر ایمان رکھتی ہیں بات بات صرف انسان کے ایمان کی نہیں بات the object of your faith ایمان جس پر رکھ رہے ہیں valuable وہ ہے آپ کا صرف ایمان نہیں جس چیز پر آپ کا ایمان ہے the object of your faith وہ کون ہے وہ یسو ہے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کینیڈا میں جب برف باری ہوتی ہے نیچے سمندر ہوتا ہے پانی گڑھ ہوتا ہے لوگ اس برف پر چلتے ہیں اور ایک ایمان سے چلتے ہیں کہ برف مضبوط ہے ہم نہیں ڈوبیں گے ایک شخص تھوڑا آگے چلا گیا اور برف کڑک کر کے ٹوٹ گئی گڑا بن گیا اور وہ سمندر میں نیچے گھر ہو گیا آج بہت سارے لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہے جب اینڈ پہ وہ پہنچیں گے تو تباہی ہے نہیں ایسا بہت ایمان کا بانی اس کی کریڈی بلیٹی ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے اس کا کلام سچا ہے ہمارے ایمان کی بنیاد یس مسی خدا کا بیٹا اس کی کریڈی بلیٹی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے وہ طفانوں میں مصیبتوں میں ایٹرنلی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا آگے صرف مجھے دو تین منٹ اور دے دی جی یہ جو لفظ ہے کامل کرنے والا یہ بھی بڑا مزیدار لفظ ہے اس کا مطلب بتا کیا ہے one who makes possible the successful completion کامل کرنے والا یعنی جو آپ کو منزل پر لے جانے کے لئے سارا ساز و سمان دیتا رہتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے پالوس میرا فضل تیرے لئے کافی جو پروائیڈ کرتا رہتا ہے جو میرے ایمان کا الفا اور میگا ہے کامل کرنے والا تو پہلا پوائنٹ کیا تھا look back to the witnesses اور یاد رکھئے گواہوں کا ایسا بڑا بادل جو ہمیں اسی گھیرے میں آپ نے رہنا ہے جو لوگ ایمان کی بولی بولتے ہیں جن کی گواہی ایمان پر بے دینوں میں شامل لیوں نا آپ ویسے ہی ہو جائیں گے اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک دوا ہوں کا بادل ہیں یاد رکھئے وہ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کس طرح ایمان کی دوڑ دوڑ رہا ہے کیونکہ کل کو ان کو ہم سے موٹیویشن ملنی چاہیے اگر وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ تو لالچی ہے میرا باپ تو دعا نہیں کرتا میرا باپ تو اس طرح کے ڈسین لیتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا انسان صرف روٹی سے جیتا رہے گا لالچ کی باتیں نکلتی ہیں یاد رکھئے اگلی پوشت آپ بھی اس جگہ چلے جائیں گے اور بعد میں آپ بھی ان کے گرد ایک ایسا بادل ایک ایسا crowd اس لیے ایمان کی دوڑ ثابت قدمی سے جاری رکھی ہے تو پہلی بات کہ ہم نے سکی لک بیک ٹو دا ویٹن سی لک فاور ٹو دا ہیلی لی لک اپ ٹو آگے اکشن پوائنٹ تھے میں یہاں بند کر رہا ہوں چار چلیں ایک منٹ مجھے اور دے ایک منٹ عملی قدم یہ ان کے بغیر یہ میسج پورا نہیں ہوگا اس طور میں عبرانیوں کے خط کا مصنف ایک شن پوائنٹ یا عملی نکات کہ اس دور میں کیسے دور تے رہنا ہے یہ تو موٹیویشنل پوائنٹ تھے پہلی بات وہ کہتا ہے ہر ایک بوجھ یہ بوجھ کے لیے جو لفظ ہے نا اوگ کوس اس کا مطلب واقعی وزن ہے اور اس کا مطلب ہے باڈی لی فیٹ موٹاپا چربی دور میں آپ نے کبھی دیکھا وہ ایتھلیٹ جتنے آپ نے دیکھے ہیں دورنے والے کوئی دیکھا بڑا موٹار چربی سے پڑا ہوا ایتھلیٹ دیکھا میں نے آج تک جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ملا ہے پڑے آرگنائزڈ سلیم سمارٹ ایکٹیو اور اتنی ایکسرسائز وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مطلبے کا خیال رکھتے ہیں میں فیزیکل ایکسرسائز کی طرف نہیں آرہا اور وہ ضروری ہے وہ فرق ٹاپک ہے لیکن میں موٹا پوائنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ وزن موٹاپا چربی کو پگھلانے کے لیے بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں دوڑ دوڑنے کے لیے اور یہ دوڑ بھی جو ہے نا یہ پھر آگے اس وزن کو ختم کر لیں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو دبا رہا ہے کوئی پریشر دوسری بات کیسے دوڑنے اب عملی اقدام اس گناہ کو یہ سپیسیفک سین کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں آسانی سے کیا کرتا ہے کنٹرولنگ سین انٹینگلنگ سین کہ جس کو ہمیں کوئی رزسٹنس نہیں ہے فار ایکزیمپل آپ موبائل انٹرنیٹ آپ نے کھولا ہوا ہے اور انگلی بغیر رزسٹنس کے انٹرنیٹ پر جاتی ہے اور پھر آپ ایسی سائیڈ کھولتے ہیں جس میں پرونوگرافی گناہ ہے easily you can do that بہت سارے لوگ ایسے کچھ ایسے ہیں وہ پہلوس کی طرح میں اپنے بطن کو مار تھا کوٹ تھا اور کابو میں رکھتا ہوں کچھ جن کو گناہ کابو میں رکھتا ہے easily trap ہو جاتے ہیں کوئی normal گناہ ان کی life میں ایک normal issue بن چکا ہے بلکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے نہیں یہ بھی ایک فریب ہے تو پہلی بات ہر اس بوجھ کو دوسری بات اس گناہ کو یہ آپ خود جانتے ہیں یا خدا جانتا اور شاید کوئی نہیں جانتا کون سا گناہ ہے جو آپ کو آسانی سے الچھا لیتا ہے تیسری practical بات یہ ہے دور کر کے اس کے لیے جو لفظ ہے دور کر کے یہ نہیں کوئی پڑھتے ہوئے دور کر اس کا مطلب ہے کٹ کر الگ کر دینا to put away دور دھ یہ practical ہے اس کا مطلب ہے to cut off اس کا مطلب ہے to remove یہ مسیح نے کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کھلاتی ہے تو کیا کر دے کٹ دے اگر تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلاتا ہے تو کٹ دے کیا اس طرح تو پورا جسم ٹنڈا لنجا ہو جائے گا لیکن مسیح کیا کہہ رہا ہے complete operation اس کا یہی لفظ استعمال ہوا لوکہ 22 50 میں جب لکھا ہے پترس نے تلوار کھینچی اور اس کا کان اڑا دیا کان کٹ کے الگ کر دیا یہ تلوار آپ کے پاس ہر وقت دونی چاہئے کوئی عزمائش آپ کو کھینچ نہ چاہتی آپ کی لائف میں انٹرفیئر یہ تلوار روح کی چلے اور اس کو کیا کریں چوتھی بات ایکشن پوائنٹ کیا ہے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں یہ سبر وہ نہیں جو ہم نے سنا سبر شکر اس طرح کی بات سنتے ہیں سبر کے لیے جو مینو جو لفظ ہے مینو کا مطلب تو ریمین تو اس کا مطلب ہے تو ریمین انڈر یعنی پریشر کے نیچے ثابت قدم رہنا اس کا مطلب ہے اور یہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے سلیب کا دکھ سہا یا یہی لفظ مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہی ریمین انڈر دی ڈی ڈیفیکلٹ پریشرز اور سرکمسٹانسز ثابت قدم یہ پریشرز آئیں گے یہ آتے رہیں گے تو پہلے ایکشن پوائنٹ کیا ہے ہر ایک بوجھ دوسرے ایکشن پوائنٹ کیا ہے ہر وہ گناہ تیسر ایکشن پوائنٹ کیا ہے دور کر کے دور کرتے رہیں یہ پریکٹیکل یہ آئیں گے چیزیں آپ نے پیچھے دکیل اور خود آگے بڑھنا اور چوتھا کیا ہے to ریمین موسیقی